بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ایک اور ٹوکن جو کہ آج کل مرکیٹ میں کافی وہ اس کا چرچہ ہو رہا ہے میں اس کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کو بھی انفارم کرتا جاؤں اس ٹوکن کے بارے میں معلومات دینے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہماری چینل کے نئے ہیں آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بل آئیکان کو بھی ہلکا سب پوش کیجئے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکیں تو آئیں چلتے ہیں اس ٹوکن کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یہ میں نے کوئن مرکیٹ کا ایکسچینج کھولا ہوا ہے اس ٹوکن کا نام ہے ریولوٹو آر وی ایل اس کا سمبل ہے اور اس کی ابھی جو موجودہ پرائس ہے وہ ہے ون پوائنٹ ٹو فائو ڈالر یہ ٹوکن واقعی باقی ٹوکن سے یونیک ہے اس کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے جو مالک جو اونر اس کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کبھی اپنے ہولڈرز کو مایوس نہیں کرے گا تو اس کی قیمت جب میں نے پہلی دفعہ دے گی اس وقت یہ تھا پوائنٹ فور فور سینڈ پہ تو آج تقریباً کوئی پانچھے دن بعد جب میں اس کو دیکھ رہا ہوں یہ ون پوائنٹ ٹو فائو پہ آیا ہوا ہے تو جس وقت یہ اگر پوائنٹ فور فور سینڈ پہ کسی نے اس کو پرچیس کیا ہے تو یقیناً ان کو کافی فائدہ ہوا ہے اور یہ جو ٹوکنیں یہ لانگ پیرٹ کیلئے ہے اس کو آپ لانگ پیرٹ کیلئے رکھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ دے گا آپ کسی سائیڈ سے بھی اس کی معلومات لے سکتے ہیں اور جو سب سے بڑی خوبی ہے جو میں سمجھتا ہوں اس ٹوکن کی وہ یہ ہے کہ یہ ٹوکن جلدی منپولیٹ نہیں ہوتا ہے یعنی جو بیگ ویل ہے وہ اس کو جلدی اپ ڈاؤن نہیں کر سکتی جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اس میں ایک مسلسل چڑھاؤ آ رہی ہے اور کہیں بالکل سیدھے سٹک آپ کو اس میں نظر نہیں آئے گی تو یہ ایک اس کی خوبی ہے اور آپ اس کی پوری ڈیٹیل اگر دیکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جس دن یہ ٹوکن اکتوبر میں لانچ ہوا ہے چھوڑا اکتوبر کو اس وقت اس کی پرائیس تھی اوپن پی پوائنٹ زیرو نائن ٹو ڈبل سیوہا دن بہ دن جو جو یہ چلتا گیا ہے اس کی پرائیس مسلسل بڑھ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی دن اس میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ کمی آئی ہے ایک دن دوسری سے بہتر اور دوسرا تیسری سے بہتر یعنی اس کی قیمت مسلسل اوپر جا رہی ہے آج آٹھ نومبر نو نومبر ہے تو کل یہ جس ٹیم کلوز ہوا تھا اس نے اپنا ہائی جو بنایا ہے آج چوبیس گھنٹے میں وہ ہے ون پوائنٹ تری نائن اب یہ ون پوائنٹ ٹو فور پی اوپر ٹریڈ کر رہے کچھ دوستوں کو میں نے اس کی پرچیس کا مشورہ دیا تھا انہوں نے اگر شروع انہیں اس کو پرچیس کیا ہے تو یقیناً وہ ابھی پرافٹ میں ہے تو مزید ابھی ہم آپ کو اس کے دکھاتے ہیں کہ ان کا جو ویب سائٹ ہے یہ میں نے آلیڈی کولا ہوا ہے آپ اس کو ادھر سے بھی کول سکتے ہیں یہ اس کا ویب سائٹ ہے ریولورٹو ڈارٹ ارنیزیشن تو یہ آپ اس کو سٹیڈی کریں یہاں سے آپ اس کا اپنے پوری تسلی کریں یہ بہت ہی اچھا کوئن ہے اور اس کی جو خاص خوبی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ اس کو اگر سو ڈالر میں پرچیس کرتا ہے تو اس کی جو ڈسٹریبیشن ہوگی وہ کیا ہوگی یہ یہاں پہ انہوں نے ایک اس کا بنایا ہوا ہے یہ اس کی ڈسٹریبیشن ہوگی ایٹی پرسنٹ انویسٹر کے اکانڈ میں ہوں گے نائن پرسنٹ لیکوڈیٹی میں آٹو میں ایڈ ہو جائیں گے یہ بی اونر کو ہی ملیں گے جو انویسٹر ہوگا یہ اسی کی پیسے ہوتے ہیں لیکن یہ تین ماہ کے بعد اس کو واپس ریفانڈ ہو جائیں گے سیکس پرسنٹ جو ہولڈرز ہے تمام ہولڈرز کی اوپر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں یہ ہی اس کی خوبی ہے کہ یہ اس کی پرائیس جو ہے دن بہ دن جو جو انویسٹر آ رہے ہیں اس کی پرائیس بڑھ رہی ہے اور ایک اور جو اچھی خوبی ہے باقی کوئنس تو کبھی کبھی برن ہو جاتے ہیں تو اس کی پرائیس اوپر جاتی ہے اس میں آٹو برن کا سسٹم ہے اور وہ ہے فائیو پرسنٹ کہ جب آپ سو ڈالر کا یہ خرید لیتے ہیں تو پانچ ڈالر پانچ پرسنٹ جو ہے پانچ ڈالر کی جو آپ کی ریولیوٹر ٹوکن ہے وہ آٹو برن ہو جاتا ہے اس کا مالک بھی آپ ہی رہتے ہیں تو آٹو سپلائی اس کی برن ہوتی رہتی ہے یہ اس کی ایک اچھی ہوئے اور سپلائی بھی اس کی ریڈیوز ہوتی رہتی ہے چونکہ جو بندہ خریدتا ہے وہ فائیو پرسنٹ اس میں اس کا برننگ میں آٹو پہ چلا جاتا ہے اور مزید یہ کہ یہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح کام کر رہے ہیں اس کی ارننگ کا طریقہ کیا لیکویڈی لاک کس طرح ہوتے ہیں اس میں کیا پروسیجور یہ پورا انہوں نے دیا ہوا ہے یہ اس کی ڈیٹیل ہے نام سیمبل اور ڈی سیمبلز جو اس کی ایٹین ہے تو اس کی جو ٹوٹل سپلائی ہے وہ ہے ایکیس کروڑ یعنی ٹو ہنڈر ٹین ملیونز اس کی سپلائی ہے کرنس سپلائی جو ابھی تک ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ٹو ہنڈر نائن یعنی یہ بلکل ابھی اینڈ پہ اس کا ہو جا رہا ہے کہ ٹوکن تقریباً ساری جو ہے نا وہ سپلائی میں آ جائیں گے اس میں سے جو آٹو برن ہوئی ہیں وہ دو لاکھ اکتالیس ہزار اونچاس ہے ریوارڈ وہی چیپ سیکس پرسنٹ چل رہا ہے برن وہی فائی پرسنٹ ہے آٹو لاکھ لیکویڈیٹی جو ہے وہ نائن پرسنٹ ہے اس کا مالک آپ ہی رہتے ہیں اگر آپ تین مہینے تک اس کو ہولڈ کرتے ہیں تو یہ جو نائن آپ کی نائن پرسنٹ کوئن یا جو آپ ریوارڈوٹر ٹوکنز ہے جو آپ کی لیکویڈیٹی میں چلے جاتے ہیں وہ آپ کو واپس مل جاتے ہیں اور مزید اس کی جو ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے ریوارڈی کیا ریوارڈیشنی کوئن سرکولیشن سائیکل وہ کہ یہ پہلے اس میں اس کو پہلے سائیکل میں یہ دس ڈالر تک جائے گا اور نیکس اس میں جو ہے یہ ایک ہزار ڈالر اس کا ہے ٹین سائیکل پہ پھر یہ ٹوینٹی فائو سائیکل پہ جائے گا ٹین کی یہ ایک ہزار ہے اور یہ دس ہزار ہے پھر پچاس کی پچاس ہزار تک اور ایک لاکھ تک ان کا پہنچانے کا وہ ہے یہ بھی انہوں نے پورا وہ پرسیجر لکھا ہے کہ یہ کس طرح اس تک جائے گا پہلا جو سائیکل ہے وہ کس طرح کمپلیٹ ہوگا جس میں یہ ٹین ڈالر کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریولوٹو ٹین ڈالر کا ہو جائے گا دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچوا یعنی ایک لاکھ تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اگر اسی ترتیب سے اسی طریقے سے اس کی ٹیم کام کرتی رہی تو یہ بیٹ کوئن کو کراس کر لے گا تھوڑا سا وقت لگے گا ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ انہوں نے وہ ایک گراف بنائے ہوئے اس گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انیشنل پہ جو ہے وہ اس کی جو پرائیس لانچ کے ٹائم پہ تھا وہ یہ ہے اور جو ٹوٹل سپلائی ہے وہ دو سو دس یعنی اکیس کروڑ ہے دو سو دس میلین اور جب ادھر فس سالیو پہ آئے گی تو وہی پانچ پرسنٹ کے حساب سے جب اس کی برننگ ہوگی تو اس کی برننگ اگر آپ اس سے نکال لیتے ہیں فائی پرسنٹ تو یہ اس کی ٹوکن بچ جائیں گے اور پھر اس میں اسی طریقے سے متوتر اس کی ٹوکن میں جو ہے نا وہ کمی آتی رہے گی اور اس کی پرائیس بڑھتی رہے گی جب اس کی برننگ ہوگی تو پرائیس اوپر جائے گی اور اس کے ساتھ یہ ہے اس کا وائیڈ پیپر وہ انہوں نے جو لکھا ہوا ہے کہ یہ ہم پندرہ زبانوں میں اس کو ٹرنسلیٹ کریں گے تو وہ واقعی انہوں نے پندرہ زبانوں میں اس کو ٹرنسلیٹ کیا ہے اس میں اردو میں بھی موجود ہے جس طرح آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انگلیش، عربی یہ ہندی میں ہے چائنیز میں ہے تو تقریباً ترکش میں ہے ہر اس میں انہوں نے اس کو ٹرنسلیٹ کیا ہوا ہے روڈ میک یہ انہوں نے دیا ہوا ہے دو آزار اکیس میں انہوں نے جو جو کام کرنے ہیں یہ فیز فور تک دو آزار اکیس میں انہوں نے کام کرنے تھے یہ فیز بھی کمپلیٹ ہے جس میں وہ رائٹنگ وائیڈ پیپر ان فیفٹین لینگویجز اور مرکیٹ میں بھی انہوں نے اس کو کر دیا ہے باقی ٹیسٹ وغیرہ اس کے سارے ہو چکے ہیں پری سیل پرویڈ سیل اور آگے ان کا جو پلان ہے کوئن گیکو کی ویب سائٹ بھی اس کی لیسننگ ہوگی اور کوئن مرکیٹ کیپٹل کی اوپر اس کی لیسننگ ہوگی اور آگے جو دو آزار اکیس کا پلان ہے اس میں یونی سواپ کی اوپر اور دونیشن وغیرہ اس کے ہے دو آزار باویس کا پلان ابھی اویٹ ہے اس پہ فیلال انہوں نے نہیں کیا ہے اس کی پارٹنر ہے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ ڈیولوٹو کی ٹیم ہے آپ پوری اس پپر کو اور اس کی ویب سائٹ کو سٹیڈی کر کے اس کے بعد اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اس ٹوکن کی خریدنے کی کیلئے ہمارے نیچے کومنٹس بکس میں میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گا آپ وہ ویڈیو دیکھ کے اس کو پرچیس کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بل آئکان کو بھی ہلکا سا پوش کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ